السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائیو بہنو دوست و بزرگو عزیزو امید آپ سب خیریت اور عفیت سے ہوں گے رمضان المبارک کی مبارک بہارے چل رہی ہے اور ایمان والوں کی بڑی تعداد اس میں بڑے احتمام کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کا احتمام کرتے ہیں اور ایک قرآن مجید دو پانچ دس جیسی جیسی اللہ تعالیٰ نے جس کو سہولت اور توفیق عطا فرمائی وہ اس کے مطابق اس کو مکمل کرتے ہیں آج کی اس مبارک مجلس میں ہم آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کیسے مکمل کریں اور مکمل کرنے کے ساتھ کیا کیا چیزیں کریں اس تعلق سے چار سے پانچ باتیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے سب سے پہلے نمبر پر قرآن مجید مکمل کرنے کا طریقہ جیسے کہ ہم قرآن مجید مکمل کرنے جا رہے ہیں اور من الجنتی والناس قل اعود برب الناس کی ہم نے آخری سورت آخری آیت پڑھی تو من الجنتی والناس پر قرآن مجید مکمل ہونے کے بعد دوبارہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الحمد الشریف پڑھ کر الفلام میم سے لے کر پانچ آیتیں جو وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ پر مکمل ہوتی ہے سورہ ناس پڑھنے کے بعد الفلام میم سے دوبارہ شروع کر کے ہم المفلحون تک پڑھے اس ترتیب پر قرآن مجید کو مکمل کریں یہ ہوئی پہلی بات ایسا کیوں کرنا ہے جبکہ قرآن مجید من الجنتی والناس پر مکمل ہو گیا دراصل اس میں پیغام یہ ہے کہ مومن کی شان قرآن مجید پورا کر کے بیٹھ جانا نہیں ہے مومن رمضانی مسلمان نہیں ہے یہ مکمل کرے گا پھر شروع کرے گا پھر مکمل کرے گا پھر شروع کرے گا یہ اس کی موت تک زندگی بھر تک یہ اس کا کام ہے اور اس کی مثال ایسی ہے حدیث پاک میں اس کو حال اور مرتحل قرار دیا گیا ہے اس کی مثال ہم عرض کریں گے کہ جیسے ایک بندہ عمرہ پر جا رہا ہے مکہ مکرمہ اب اس کی فلائٹ وایا ہے وایا دبئی ہے وایا قویت ہے اب وہ قویت پر یہاں انڈیا سے قویت اترا وہاں اتر کر وہ مطمئن نہیں ہو جائے گا کہ میرا اسٹیشن آ گیا میری جگہ آ گئی نہیں وہ ٹینشن میں رہ گا کہ اگلی فلائٹ پکڑنی ہے یہ تو ایک سفر پورا ہوا اگلا سفر ابھی آگے اور باقی ہے تو حال اور مرتحل کا مطلب بھی یہ ہے کہ من الجنتی ونناس یہ آخری اسٹیشن نہیں ہے اگلا سفر پھر شروع کرنا ہے جو علی فلام میم سے دوبارہ ہوگا تو یہ قرآن مجید کے مکمل کرنے اور پورا کرنے کا ایک عدب ہوا نمبر دو دوسری بات ہم آپ کے خدمت میں یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ سورہ ناس مکمل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد یہاں دیکھیں آپ سکرین پر دعا ختم القرآن تو آپ یہ دعا پڑھ لیں یہ دعا کر لیں اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعله لنا اماما ونورا وہدا ورحمة اللہم ذکرنی منہما نسینا اللہم ذکرنی منہما نسینا اللہم ذکرنی منہما نسینا وعلمنا منہما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء اللیل وآناء النهار واجعله لنا حجتا يا رب العالمین یہ دعا آپ کو قرآن مجید میں سورہ ناس کے بعد لکھی ہوئی مل جائے گی اور ہو سکے تو یہ دعا بھی جو اگلے صفحے پر ہے یہ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ لیں تو پہلا کام ہم المفلحون تک مکمل کریں دوسرا ان دعاوں کو پڑھ لیں اور تیسرا قرآن مجید کے پورا ہونے کا جو موقع ہے یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے تو اس موقع پر اپنی اسپیشل اپنی زبان میں اللہ تعالی سے خوب ٹوٹ کر مانگے اور واسطے کے ساتھ اللہ کی خدمت میں عرض کریں کہ ہم نے سنا ہے قرآن مجید مکمل ہونے پر دعا قبول ہوتی ہے یا اللہ اس مبارک موقع پر میری یا حجت پوری فرما مجھے یہ عطا فرما اس طرح دعا کا احتمام کریں لمبی دعا کریں اور قبولیت کے یقین کے ساتھ کریں تین باتیں ہو گئی چوتھی بار اگر آپ چاہیں تو اس قرآن مجید کا عیسال سواب اس کو بخش بھی سکتے ہیں یہ چار کام ہو گئے اور پانچ بھی بار کہ اگر آپ نے قرآن مجید مکمل کیا اور اس کے سجدے تلاوت باقی ہے تو چودہ سجدے تلاوت یا جتنے باقی ہے یہ ذمہ میں چونکہ واجب ہے تو اس واجب کی ادائیگی کا بھی احتمام کر لیں تو آج کی اس مبارک مجلس میں قرآن مجید مکمل کرنے کا طریقہ اور اس کے تعلق سے پانچ اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے ہم سب کی قرآن مجید کی تلاوت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے رب کریم ہم سب کو حافظ قرآن عالم قرآن داعی قرآن ناشر قرآن عاشق قرآن مجید بنائے اللہم جعلی القرآن ربیع قلوبنا اللہ تعالی قرآن مجید کو ہم سب کے دلوں کی بہار بنا دے آمین یارب العالمین